بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین و سامعین ہم کھڑے ہیں اس وقت مکہ تل مکرمہ کی معروف جگہ جبل سور پر جبل سور آپ کو ہمارے یہ سامنے نظر آ رہا ہے پیچھے جبل سور جو سب سے بلند ترین چوٹی ہے کموں بیش پانچ ہزار فٹ بلند ہے محترم ناظرین و سامعین اس کا تاریخی پس منظر کچھ یوں ہے کہ مکہ مکرمہ کے کفار و مشرقین کے جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر انہوں نے ظلم و ستم کے جب پہاڑ دھائے اور آپ کو دن رات عذیتیں دی دکھ دیئے تکلیفیں دی سعوبتیں دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشاد کے مطابق اللہ پاک نے فرمایا پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب آپ مکہ سے ہجرت فرما لیجئے حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے ساتھی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سفر کے لیے منتخب فرمایا اور آپ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے اپنے پیارے صحابی پیارے مرید اور مرید صادق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر آپ تشریف لائے اور آپ نے آکے حضرت ابو بکر صدیق سے ملاقات فرمائی شرف زیارت بخشا تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ارض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فدا کا امی وعبی میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں آپ مجھے حکم فرماتے میں آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو جاتا آپ حکم فرمائیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر اب یہاں پر رہنا دشوار ہو گیا ہے مشکل ہو گیا ہے کفار مشرقین نے دکھوں اور مصیبتوں کے پہاڑ توڑ ڈالے ہیں اور اللہ کی طرف سے عزن آ گیا ہے اللہ کی طرف سے عمر آ گیا ہے اللہ کی طرف سے ارشاد ہوا ہے کہ اب آپ مکہ سے ہجرت فرمالیں تو ہمیں اب یہاں سے جانا ہوگا میں نے ڈیوٹی لگا دی ہے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کا نام نامی لیا آپ نے سرکار نے فرمایا میں نے علی کی ڈیوٹی لگا دی ہے وہ امانتے دے کر لوگوں کو ہمارے پیچھے آ جائیں گے لہٰذا ہم چلتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق نے ارض کیا یا رسول اللہ میں نے پہلے سے ہی بڑی اعلی نسل کی دو انٹنیوں کا انتظام کر رکھا ہے ایک آپ کے لیے اور ایک اپنے لیے تو سرکار چلیں میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق کو ساتھ لے کر شرائع ہجرہ جو طریقہ ابراہیم خلیل کے ساتھ ہی دوسرا روڈ ہے شرائع ہجرہ روڈ اس روڈ سے اس شرائع سے ہوتے ہوئے آپ سرکار ادھر تشریف لائے اور یہاں سے آپ اندازہ کریں کہ یہ پہاڑ کتنا انچا ہے اس کی ہائٹ پر وہ آپ کو جو چوٹی نظر آ رہی ہے پانچ ہزار سم سمٹھنگ کچھ اس کے زیادہ کچھ ہیں فٹ زیادہ ہے وہاں پر حضرت ابو بکر صدیق آقا علیہ السلام کو اپنے کندوں پر اٹھا کر آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وہاں پر لے کر گئے اب کفار و مشرقین مکہ جو تھے وہ پیچھا کرتے کرتے کھوج لگاتے لگاتے اور آپ کی تاقب کرتے کرتے وہ یہاں تک آئے اور اس پہاڑ کے اوپر وہ بھی چڑ گئے آج سے ساڑھے چودہ سو سال پہلے مکہ تل مکرمہ کی گرمی کا انداز دیکھئے وہاں اس وقت کتنی گرمی تھی کتنی شدت تھی آقا علیہ السلام کے قدم مبارک جو تھے ان پر آبلے بن گئے اور چھالے بن گئے زخم بن گئے آقا علیہ السلام نے فرمایا ابو بکر دیکھو ہمارے پاؤں متورم ہو گئے ہیں مکہ کے نکیلے پتھر اور تپتے ہوئے پتھر ان پر پاؤں رکھ رکھ کر حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کی یا رسول اللہ میرے کندے کس لیے بنے ہیں آپ میرے کندوں پر سوار ہو جائیے سرکار سوار ہوئے حضرت ابو بکر صدیق کی کتنی محبت تھی آج کا نوجوان اوپر چڑھتے ہوئے کئی سانس لیتا ہے پانی پیتا ہے صبح صبح چلتے ہیں اس ٹیم پہ کوئی چڑھتا نہیں ہے غار کی اوپر اس پہاڑ کی اوپر چڑھنے کے لیے صبح کا وقت وہ تیہ کیا جاتا ہے کہ صبح فجر کے بعد جائیں کیونکہ اس وقت ہم جس وقت آئے کھڑے ہیں یہ تقریباً ساڑھے چار کا وقت ہے اور اس ٹیم محترم ناظرین و سامین آقا علیہ السلام کے ساتھ کس قدر والہانہ محبت تھی کس قدر والہانہ پیار تھا کس قدر والہانہ عقیدت تھی کس قدر مودت تھی حضرت سید ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا کر لے کے گئے اور جب اوپر چلے گئے غار ایک ہے اس کو صاف کیا آپ نے اور اس غار کے اندر سراخ تھے ان سراخوں کو اپنی چادر کے پھاڑ کر اس کے ٹکڑے کر کے آپ نے سارے سراخوں کو بند کیا غار کو صاف کیا اور پھر بیٹھ گئے آقا علیہ السلام نے آپ کی ران مبارکی اوپر اپنا سر انور رکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرمانے کے لیے براجمان ہو گئے اتنی دیر میں کفار اور مشرقین جو تھے وہ پہاڑ کی چوٹی پر پہنچ گئے غار کے اندر جھانکنے لگے اللہ کی حکم سے مکڑی نے فورا جالا تنا اور کبوتری نے انڈے دیئے گھونسلا بنایا انڈے دیئے یہ آنن فانن ہو گیا ہو بھی کیوں نہ کیونکہ امر جس ذات جو ذات حکم دے رہی تھی وہ ذات ہے انما امرہو اذا اراد شیئن این یکول لہو کن فیکون وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ اتنی طاقتوں کا مالک ہے وہ فرمتے کن فیکون پس ہو جاتا ہے جو وہ فرماتا ہے وہ اس کے ارادے سے فوری ہو جاتا ہے اتنا بڑا نظام بغیر مٹیریل کے بنانے والی ذات اللہ کی ہے اتنا بڑا نظام کائنات کا بنانے والی ذات اللہ کی ہے دنیا کے لوگوں کو بنانے کے لیے مٹیریل کی ضرورت پڑتی ہے لیکن اللہ کو مٹیریل کی ضرورت نہیں ہے کوئی بلڈنگ بنائے اس کو مٹیریل کی ضرورت ہے کوئی گھر بنائے اس کو مٹیریل کی ضرورت ہے کسی طرح کی بھی کوئی چیز بنائے تو مٹیریل کی ضرورت ہے لیکن اللہ تبارک و تعالی ان چیزوں سے پاک ہے اللہ کی ذات کی شان یہ ہے وہ فرماتا ہے کون فا یا کون پس وہ ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے مکڑی نے جالا بھی تن دیا کبوتری نے انڈے بھی دے دیئے اتنی وفا کبوتر نے کی نا تو آج اس کی نسل کے آپ یہ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ کبوتر یہ ان کی نسل کو اللہ نے قائم رکھا ہے ان کی محبتوں کی وجہ سے ان کے اخلاص ان کی وفاداری اگر وفاداری جانور پرندہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کا بھی مول ڈال دیتا ہے اور اگر انسان ہو کر وفاداری کرے انسان ہو کر محبت و عقیدت کے ساتھ پیش آئے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو کتنے عزاز بخشتا ہوگا کتنی کرم نوازیاں کتنی رحمتیں کتنے فضل کرم کرتا ہوگا تو آقا الاسلام جب حضرت ابوبکر صدیق ایران مبارک پر آپ نہ سر انور رکھ کر آپ ارام کے لئے استراحت فرمانے کے لئے لیٹے تو اس وقت کفار و مشرقین غار کے آگے آگے تو اب اللہ کے حکم سے جالا تنہ ہوا تو آپ اس میں باتیں کرتے ہیں یہاں تو کوئی نہیں آیا ہوگا کیونکہ یہاں تو جالا تنہ ہوا ہے اور دیکھیں کبوتری نینڈے بھی دیئے یہ تو غار کب سے بند ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ نے ان کی آنکھوں کے آگے پردے ڈال دیئے اللہ نے اپنے محبوب کو ان سے محفوظ رکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آرام فرما رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو جاری تھے کفار و مشرقین کی آوازیں سن کر اور دل میں یہ خوف تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ کفار و مشرقین اندر آ کر غار کے اندر آ جائیں اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف پہنچائیں کوئی عذیت دیں کوئی دکھ دیں اتنی دیر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چشمان مبارک بند فرما کر استراحت فرما رہے تھے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو رہے ہیں اور سرکار کے روح وددہا پہ گر رہے ہیں ابوبکر صدیق تیرے آنسووں پہ قربان جائیں اسے جو آنسو نکلے مل پڑ گیا روح مصطفیٰ پہ گرے آقا علیہ السلام نے چشمان مبارک کھولی فرمایا ابوبکر کس چیز نے آپ کو رولایا ہے ادھر سے سامپ بھی ڈسی جا رہا تھا آپ کی ایڈی پر سامپ جو کئی برسوں سے یہاں چھپا ہوا تھا وہ ڈس رہا تھا اس کی زہر بھی پورے وجود میں پھیل رہی تھی لیکن یہ غم نہیں تھا غم یہ تھا کہ میرے محبوب کو کوئی چیز تکلیف نہ پہنچا دے عرض کی حضور کفار و مشرقین باتیں کرتے ہوئے ان کی آوازیں آ رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے یار میرے دوست میرے پیارے ابو بکر غم نہ کر لا تہزن غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی طاقت دکھ اور تکلیف نہیں پہنچا سکتی اسی موقع پر جبل سور کے دامن میں جبل سور کو گواہ بنا کر اور اس پاک دھرتی کو گواہ بنا کر آپ کو یہ وظیفہ مبارک پیش کرتا ہوں ان اللہ معنا ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھ لیا کریں انشاءاللہ دنیا کے تمام غموں سے نجات ہو جائے گی دنیا کے تمام دکھوں سے نجات ہو جائے گی اس کا معنی ہے بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے برادری والے دکھ دے لیں رشتہ دار دکھ دے لیں دوست احباب دکھ دے لیں اور آپ کے حاسدین آپ کے مخالفین آپ کے دشمن آپ کا ذرہ بھی نقصان نہیں کر سکیں گے آپ کا بال کے برابر کوئی نقصان نہیں کر سکیں گے جب آپ کہیں گے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر نماز کے بعد اکتالیس یوم تک اس کو پڑھیں ان اللہ معنا ان اللہ معنا قرآن کریم کا یہ ایسا پاورفل طاقتور ورد اور وظیفہ ہے اور یہ اس کی یاد کو تازہ کر رہا ہے اور یہ فیض صرف اس وقت تک کے لیے نہیں تھا یہ آج تک کے لیے بھی نہیں ہے یہ قیامت تک کے لیے فیض ہے جو جو بھی اس کو فیض کو لینا چاہتا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان علی شان کے مطابق اللہ کے ارشاد ربانی کے مطابق وہ ان اللہ معنا ہر نماز کے بعد اکیس مرتبہ پڑھنا اپنا معمول بنا لے انشاءاللہ دنیا جہاں کے غموں سے نجات مل جائے گی اور یہ جبل سور آج بھی اس کی اوپر سیڑیاں نہیں ہیں اشاکان رسول چڑھتے ہیں لوگ جا رہے ہیں یہ رستہ جا رہا ہے یہ بورڈ لگا ہوا ہے یہاں حکومت سعودیہ کے لوگوں نے یہ لگایا ہوا ہے کہ یہاں پر جانا کوئی ضروری نہیں ہے فرض نہیں ہے لیکن آشکان رسول جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق کے دل میں کتنی اپنے سرکار سے محبت تھی اپنے محبوب کے دل میں ان کی کتنی محبت تھی کہ وہ اتنے تپتے ہوئے پہاڑوں میں حضرت ابو بکر صدیق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کندوں پر اٹھا کر اس غار میں لے گا اور تین دن سرکار یہاں پر آپ نے قیام فرمایا حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی حضرت اسمہ بنت ابو بکر وہ آپ کے لئے کھانا لے کے آتی مکہ سے آپ کو یہ یادیں تازہ کرتی ہیں یہ چیزیں بتاتی ہیں یہ پتہ ہونا چاہیے دین کا فیض ہمارے تک ایسے ہی دین اسلام نہیں پہنچ گیا اس کو پہنچانے کے لئے آقا علیہ السلام نے کتنی محنت فرمائی ہے کتنی مشکت فرمائی ہے کتنی تکلیفیں آپ نے اٹھائی ہیں کتنے دکھ اٹھائے ہیں یہ تپتے ہوئے پہاڑ اس بات کی دلیل ہیں کہ دین ہم تک ایسے ہی نہیں پہنچا یہ دین پہنچانے کے لئے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی محنت فرمائی ہے آج ہمیں ضرورت ہے محنت کی اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم دین کی خاطر محنت کریں مشکت کریں اور دین کی ترویجو اشاعت کے لئے اگر ہمیں کوئی تکلیفیں برداشت کرنا پڑیں تو ہم خندہ پشانی سے ان تکلیفوں کو قبول کریں اور اللہ کے دین کی خدمت کا سلسلہ جو ہے اسے ترک نہ کریں بلکہ جاریوں ساری رکھیں اور اس کے لئے کوئی کھا ویلہ بھی آ جائے تو اسے بھی خندہ پشانی سے قبول کر لیں آئیے دعا کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و علی محمد و مبارک و سلم مولا صلی و سلم دائمان عبدالہ حبیبی کا خیر الخلق مولا کریم اس مبارک جگہ پر جہاں پر سرکار کے قدم مبارک لگے ہیں اور اس درتین اقال اسلام کے قدمین شریفین کو بوسے دیئے ہیں یا اللہ پاک یہاں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق کے قدم لگے ہیں یا اللہ پاک اس مبارک جگہ کا واسطہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا واسطہ یا اللہ پاک ہم سب کی التجاؤں دعاوں کو قبول و منظور فرما اور دین کے لئے یا اللہ پاک ہمیں تن من دھن سے قربانیاں دینے کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما الہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس عطا فرمائے ہوئے فرمانِ عالی شان ان اللہ مانا بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے یا اللہ اس کا فیض ہمیں بھی عطا فرما ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام لیوہ ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے والے ہیں حضور علیہ السلام کی امتی ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا صدقہ اور حضرت ابو بکر صدیق کی جو نبی پاک کے ساتھ محبت ہے اس محبت کا صدقہ یا اللہ پاک ہم سب کے بگڑے ہوئے کاموں کو سوار دے یا اللہ ان اس تمام ساتھیوں کی ظاہری باطنی حاجتیں پوری فرما ان کی مرادیں پوری فرما ان کی مشکلیں آسان فرما اور دین سے والہانہ عقیدت اور محبت نصیب فرما یہاں سے جائیں تو ہمارے قلوب و ذہان بدلے ہوئے ہوں یا اللہ پاک فیضان عشق صدیق اکبر ہمارے سینوں میں موجزن ہو یا اللہ عشق مصطفیٰ کی شمع ہمارے سینوں میں روشن فرما ربنا تقبل منا انکا انتا سمیل علیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم صل اللہ علیہ وآلہ حبیبی خیر خلقہی محمد عالی و صحابی و ازواجی و اہل بیت و ذریعاتی اجمائین برحمتی کے یار رحم الرحمین ہمارے پاس یہ یہاں کے کبوتروں کے لیے کچھ حدیعہ ہے یہ حدیعہ ہم ان کو پیش کریں گے تاکہ وہ کھائیں اور یہ کبوتر بھی عاشق ہیں یہ کبوتر بھی عاشق ہیں اس دھرتی کے علاوہ کسی اور سرزمین پر نہیں جاتے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ